تو سر یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لیے ابشواس دھندے کے لیے ابشواس یہ اس حکومت کا نیا منطرہ ہے اور لائٹر ون میں اگر میں کہوں تو جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بجرم سے بج جاتا ہے جیل سے بج جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہکڑی پہنے وے مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دے ہی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روٹ ڈالیں گے کہ ٹررزم کیا ہے نہیں ہے سیر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گاندی کو یہ تین خوانین بنایا جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گاندی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ یہ تین خوانین رولٹ ایکٹ ہے اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقال پتر کون ہے سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب دلیت مسلمان آدی باسی ان کے لیے زندگی سے بڑی کو سزا نہیں ہے اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں ان کو سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا اصلاح کرنا تھا تو ہم کو ان پرویجنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے ہم کو وہ پرویجنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا ان پر کوئی جرون پر ثابت نہیں ہوتا ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنز ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہیں جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوزار سترہ سے کیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پوائنٹو پرسنٹ ہے پریونٹیو ریٹنشن لیجی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسیس کو سووٹ کرنے کے لیے اور فیٹ ٹرائل کو سووٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیس فیصد ڈیٹونیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تینتیس فیصد مسلمان ڈیٹونیوز تھے آج ایٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اتر پردیش کے جو لوگوں میں مسلمان ڈیٹونیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تینگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ بیہار مہاراشترہ اترکند جھارکند ٹو تھرڈ سرویڈ پولیس پرسنل بلیف یہ ایمپریکل ایویڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تین پائنٹیس فیصد جن پولیس کے ادداروں کا سروی کیا گیا انہوں نے ماب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤ سلوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں پچیس فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائس نیس نہیں ہے تو کیا ہے مدیہ پردیش میں مسلمان سات فیصد کے خریف ہیں اور اکیس فیصد مسلمانوں کا نام سر ایف آئی آر میں دال دیا گیا تھا سر پروجیکٹ تھٹی نائی نے نیشنل آئی انویسٹی نے ان لوگوں کا سروی کیا جن پر سزا موت دی گئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر سیونٹی سکس پرسنڈ بیک ورٹ کلاس دلیت اور ریلیجیس منورٹی سے تعلق تھا کتنے دلیت اور ایسٹیز کتنے مدیہ پردیش میں ہیں سزا موت کے چھتیز فیصد دلیت اور عدیباسی کرناٹاکہ میں چھتیز فیصد بیہار میں ایک تیس فیصد جھارکنڈ میں تیس فیصد گجرات میں انیس لوگ جو سزا موت کے انتظار میں ہیں پندرہ مسلمان ہیں کیرل میں ساٹھ فیصد جو سزا موت کے ملزم ہیں ریلیجیس منورٹیز ہیں سر آخر اس دیش میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ انسپوکن ڈیزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولیٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ڈیزرویشن ہے دلیت مسلمان عدیباسیوں کے ان کو جیل مہرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر کہ آلازاد کے جو اکثری طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیاسی طاقت ہے معاشی طاقت ہے سوشل طاقت ہے اور مسلمان اور دلیت عدیباسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ارے اگر آپ تین خانون لاکر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے تو جیسے انگریزی میں کہا گیا تھا کہ the cure is dangerous than a disease سر سر اب آپ آ جائیے بی این ڈبل ایس پر کلاوس 187 detention کا period decently سر 187 3 میں یعنی پندرہ دن سے زیادہ آپ کو مشکل ہے presently اب آپ نے پروویزن دے دیا کہ نووت دن تک آپ کبھی بھی پانچ دن کا چھے دن کا دس دن کا یعنی نووت دن تک کسی کو بیل نہیں ملے گی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو اے پی اے کے خانون میں جس کو جیل میں دالا جاتا ہے یو اے پی اے میں تیس دن کے بعد ایک سپریڈن او پولیس کو کوٹ میں افیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ کیوں آپ پولیس کسٹڈی لے رہے ہیں جیل سے آپ نے وہ بھی نکال دیا یعنی جس کسی کو بھی آپ اس خانون میں اریس کریں گے یو اے پی اے سے زیادہ میں نووت دن جیل میں رہوں گا اور کون رہے گا جیل میں مسلمان رہے گا دلیت رہے گا آدھی واسی رہے گا اور بیل اس کو نہیں ملے گی تو یہ خود سن لیجئے سن لیجئے تو یعنی کنوکشن نہیں ہوگا نہ بیل ملے گی کیونکہ پولیس کسٹڈی ہے یہ خانون میں ہے سر آپ مجھے کریک کر سکتے ہیں اچھا ڈی کے باسو کے گائیڈ لائنز کو آپ نے ایڈاپٹ نہیں کیا کلاؤس ففٹی تری ون آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون اس کو ایجزامین کرے گا تو ڈسکریشن آف دی میڈیکل پریکٹیشنر ارے آپ یہ پولیس میں جب جاتے ہیں تو پولیس اتنی خاطر توازو کرتی ہے کہ تلووں سے لے کے جسم تک پورے نشانات اس کے جسم پر رہتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل پریکٹیشنر ڈسکریشن کرے گا تو ہوگا اب آپ آ جائیے سر اس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھئے کلاؤس وان ایٹ سون تو آپ کے سام میں ذکر کر دیا میں سر اب آپ دیکھئے کلاؤس وان فٹ کلاؤس فور سیونٹی ٹو مرسی پٹیشن آٹیکل سیونٹی نائن اور ون سکسٹی ون کا کونسٹیوشن کا حصہ ہے اور یہ آپ خانون لاکر کہتی ہیں کہ اس کی طرف سے مرسی پٹیشن دالے گا تو کنوک لیگل گا وہ تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے جیل میں آپ تھرڈ پارٹیز کو موقع نہیں دے رہے ہیں یہ کونسا انصاف ہے بتائیے آپ کا یہ کونسا انصاف ہے آپ کا اور پھر سر آپ یہ بتائیے کہ تھرڈ پارٹیز کو باہر کر رہے ہیں اچھا کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ریجیکشن آس ایس ایل پی کے بعد تیس دن اور گورنر کے ریجیکشن کے بعد ساتھ دن یہ کیسا انصاف ہوگا سر سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹیپل مرسی پیٹیشنز کین بی فائل آپ نے اس کو بھلا دیا اچھا سر اب آپ ایک اور بات دیکھ لی دیئے کلاوز فور سوین نائن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹینشن پیریڈ اپنا ون ہاف آف دا کرائم جو افنس کا پورا کر لیا تو اس کو بیل ملے گی آپ تو اس کو اور خطرناک کر دی ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں سر یہاں پر آپ نے کہہ دیا کلاوز وان ایٹ سوین میں سوری سر یہ ملٹیپل کلاوز فور سوین نائن میں اگر ایک سے بڑھ کے زیادہ افنس ہوگا یا افنس ہوگا لائف امپنزرمنٹ کا یا پنڈنگ ہوگا تو اس کو بیل نہیں ملے گی ہم تمام تو آپ پر جب کیس لگا آپ نے کہا آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا میں جانتا ہوں آپ پر تو ایک سیکشن نہیں لگا کئی سیکشن آپ پر لگا دیئے گئے تو پھر مجھے بیل نہیں ملے گی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں آج آپ وہاں بیٹھے کلی آئیں گے انشاءاللہ آپ فکر مت کرئے پاور ایٹرنل نہیں ہوتا یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو ان کے لیے کسی اور کو موقع ملتا ہے مگر حب کو آنا پڑے گا ایک دن آپ یہ گندگی کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم نے آپ اس کو کتنا persons who are pending proceedings in more than one offense اور چار شیٹ میں کئی آتے ہیں یعنی جب ہم پر case book ہوتا ہے سر تو پھول کا گلدستہ آتا ہے ہر section ہوتا ہے اس میں تو مجھے بیل نہیں ملے گی تو یہ ایک بات ہے سر پھر آپ آ جائیے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر یہاں پر آپ کو سوری سر یہ اتنا بڑا بل ہے پھر آپ ٹیررزم پر سر بی این ایس کا ٹیررزم سر یہ بڑا ہی دینجرس آپ نے خطرناک آپ نے کام کیا ہے اس سے دہشتگردی کا مخابلہ نہیں ہوگا سیویل لیبرٹیز خطرے میں پڑ جائیں گے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے سر اس میں اس میں آپ نے نوٹیفائی کریں گے کسی کو ٹیررس کوٹ کیوں نہیں کرے گا پولیس والا کیسے کرے گا مجھے ٹیررس نوٹیفائی کسی آرگنیزیشن کو پہلیس گھوشت کر دیں گے تو یہ خود سپریشن آف پاورز کا وائلیشن ہے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا وائلیشن ہے اور اندرہ گاندی بسیس راج نارہین کیس کا وائلیشن ہے تو یہ موڑی سرکار جوڈیشری کے پاورز کو چھین کر خود جج جوری ایگزیگویشن بن رہی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا سر وہی قاتل وہی وہی مغبر وہی منصف ٹھہرے سر منیٹری ویڈیو ریکارڈنگ آپ نے کہا کہ جس جگہ پر پیس پلیس پر سرچ ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا ایرسٹ ہوگا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں کرتے آپ جب میرے گھر پر پولیس آتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کریے جو میں پولیس کو دیتا ہوں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے witness statement ہوگا clause 183 میں اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولیس والے کے جسم پر ایک ویڈیو ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو ملنا چاہیے آپ نہیں ملتا ایکیوز کو ہاں آپ کو نہیں ہے مجھے جامعہ جانتا ہوں clause 250 اور 262 سر انکنسسٹنٹ ہے clause 250 میں 60 دے ٹائم لیمٹ ہے ڈسچارج کے لیے اگر ایکیوز کو کاغذ نہیں ملتا ہے ہم سب جیل میں گئے میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا چاہے کانگریس کی تلگو جیسن کو متر ہوئی ہے clause 262 ہے clause 262 میں ڈسچارج اپلیکیشن ہے وہ فریمی آف چارجز کے بعد ڈال سکتے ہیں یہ ڈیفیٹس اپرپس what is the ڈسچارج اپلیکیشن which is to prevent پولیس from using ڈیلے ٹاکٹکس ڈسچارج always proceed فریمی آف چارجز آپ میں اس وقت ڈسچارج نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہ نہیں ہوگا اچھا clause 251 263 دیکھئے سر time limits for fering of charges in cases of session trials 60 days of first charges warrant charges should be 90 days مگر آپ نے کیا کیا گوشیاری دیکھئے برباد کرنے کا کہانی 193 9 ڈال دیا آپ نے can a prescribes a 90 day time limit for further investigation for further investigation what will happen and supplementary charge sheet will the accused be executed کیا مجھے چھوڑ دیں گے آپ کیا کوئی time light this is a dead letter ہنے آپ تو پورا civil rights liberties سب کچھین لے رہے ہیں اچھا سر اس میں آپ نے لنچنگ کا ایک قانون بنایا بی این ایس میں sect laws 103 میں اب آپ اس میں دیکھئے سر لنچنگ کب ہو سکتا ہے جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ personal belief پر مارا گیا کسی کو gender پر مارا گیا cast پر مارا گیا سر آپ تو accuse کو تو موقع دے رہے چھوڑنے کے لیے آپ تو accuse کو موقع دے رہے اچھا personal belief میں religion کیوں نہیں لکھتے بھئی آپ ان تینوں خانون نے religion استعمال کیا گیا personal belief میں religion نہیں آتا اچھا سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے سر 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 میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے یہ بی ای ای ایس کا 172 2 آپ دیکھئے کہ پیٹی کیسز میں کس کا مطلب کیا ہے ہوگا کیا سر آپ ہم چناؤ لڑتے تو جو ہمارا جو پارٹی opposing رہتی وہ کہتی کہ ان کے 25 لوگوں گرفتار کر لیتے میرے بود کے ایجنٹ کو اور بول رہے اس میں آپ لکھ رہے کہیں when the occasion is passed مہنے پاس ہو جائے پولنگ کے پانچ بجے چھوڑ دیں گے ارے سر ریپ صرف مہیلہوں کا ہوتا ہے مردوں کا ریپ نہیں ہوتا کیا آپ کا پرویزن نہیں ہے مردوں کی اچھا جس ہوتا ہے سر آپ حسریں ہوتا ہے آپ کی حسیث بات کا اخرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کس کا ہوا ہے تو جسٹس جیس ورمہ سر جسٹس جیس ورمہ نہیں کر پائیں گے آپ اب اس میں کیا بتانا پڑے گا سپریس ایڈنٹیٹی یعنی اگر کوئی مہیلہ مونو مانے سر چومو چندیگر سے عشق کرتی ہے بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مانے سر چندیگر کا نہیں تو کیا ایکشن میں آئے گا آپ بتائیے کہ اگر کو یہ کہے گا کہ میرا نام کچھ نام ہوتا ہے مسلمان میں دیگر مذہب میں تو کیا وہ سیکشن اپلائی ہوگا یہ کیا آپ کر رہے اچھا آپ نے ہومو سیکشوالیٹی کو نکال دیا تو یہ سیکشن سیکشن ریلیشن جو 18 20 سال کے لوگوں میں کرتے ہیں میں اس کا خلاف ضرور ہوں مذہبی اعتبار سے مگر آپ کیوں ان کے اٹانومی کو رکھنا چاہتے ہیں سیکشن 1093 بی این ایس کا آپ کو سیکشن کو آپ نے دوبارہ لالیا لفظ سیڈیشن استعمال نہیں کہ آپ نے تین سال سے سات سال آپ نے سپریم کورٹ کنڈر ٹیکنگ دی تھی کہ پرویشن نہیں لائے جائے گا تو چیئرمن سر یہاں پر ہندی کے بہت مشہور قوی کا شیئر مجھے یاد آ رہا ہے کہ راجیہ کو یدی ہم بنا لیں گے بھوگ تو بنے گا وہ پرجا کا روگ پھر کہوں میں کیوں نہ اٹھ کر ہوں آج میرا دھرم راشد رو کارل مارکس نے کہا تا سر ہسٹری ریپیٹس سیل فرس از از ٹراجیڈی سیکنڈ از فارس آپ کلاؤز ون نینٹی فائی ون ڈی دیکھئے ویگ ہے یعنی جو کوئی بھی پتھرکار انویسٹ جنالیزم لکھے گا آپ اس کو استعمال کر لیں گے اور جیل کی سلاخوں میں اس کو ڈال کر آپ سڑھا دیں گے سر میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ریش ان ایگزنٹ ایک آئی پی سی میں تھا دو سال تھی دو سال کی زیادی آپ میں دس سال کر دیا یہ کرمیل جورس ویڈنز کا انسہ نہیں ہے اچھا کرمیل اگنیزیشن اتر پردیش میں یو پی گینگ سریک میں ایک چار شیٹ میں گینگ سریک لگتا سر آپ بتائیے پھر یو اے پی اے کا کیا ہوگا پی اے میلے کا کیا ہوگا مہراشترہ مکوکہ کیا کیا ہوگا گجرات کے کوکہ کیا کیا ہوگا آپ یہ سب خانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیہ برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمان کا عادی واسیوں کا اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج سبتہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس تھاکے لگے پیٹ سے لے پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا تیلگو دسم کی سرکار تھی انہوں نے دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا سر آپ پیڑ جائیے تیروریزم کا تیروریزم کا دیکھئے سر دیکھ لیں گے آتی یہ آپ ایٹین نہیں چو چار میں آگیا ای 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 ایک سو تیرہ پانچ میں آگیا یوے پی اے کا سیکسن نائنٹین ایک سو تیرہ چھے میں آگیا ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یوے پی اے سے مکوکہ سے گجرات کوکہ سے پی اے میلے سب لالیے تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا عمیر شاہ صاحب کا کہ جب وہ جب گجرات کے ہومینسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لاؤ ایک لاؤ یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غرید طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارج دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتہ بیٹھائے لے کیا ہونا اس کو کل گوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کیا ہونا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کیا ہونا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے ارے نکل گپتہ کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا شکریہ سبھ شریف پشپیندر سنگھ چندیل